میرے پیارے دوستو اسلام علیکم ورحمت ورحمت وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتانے والے ہیں آپ کے خاندان والوں کے کیا نام تھے آپ کے والد والدہ کا کیا نام تھا آپ کے چچا دادا نانا کا کیا نام تھا آپ کے کتنے بیٹے تھے بیٹوں کے کیا نام تھے آپ کی کتنی بیٹیاں تھی بیٹیوں کے کیا نام تھے آپ کی کتنی بیویاں تھی بیویوں کے کیا نام تھے آپ کی پیدائش وفات سبھی کچھ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ خاص ہونے والی ہے اس لیے ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیں آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور نیا سیکھنے کو ملے گا ویڈیو پسند آنے پر لائک کر دیئے اور سواب کی نیت سے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوسیز کریے اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نو ربیو الاول دن پیر یعنی سوموار ایک آمول فیر صبح سادق کے بعد سورج نکلنے سے پہلے مکہ مکرمہ میں ہوئی آپ کے پیدائش کی تاریخ میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے جیسے ساتھ نو بارہ ربیو الاول بارہ ربیو الاول کی تاریخ دنیا بھر میں مشہور ہے جبکہ اس تاریخ کے گلت ہونے میں تھوڑا بھی شک نہیں ہے صحیح تاریخ نو ربیو الاول کو مانا جاتا ہے حوالہ ہے ناتائیجن افہام پیج نمبر 28-35 اور رحمت اللہ علمین چیپٹن نمبر 1 پیج نمبر 38 اور 39 انگریجی کلنڈر کے حساب سے آپ کی پیدائش 20 یا 22 اپریل سن 570 عیسوی میں ہوئی آپ کی وفات بارہ ربیو الاول 11 ہجری دن پیر یعنی سوموار چاست کے وقت مدینہ منورہ میں ہوئی انگریجی کلنڈر کے حساب سے 8 جون سن 632 عیسوی کی تاریخ تھی چاند کے تاریخ کے حساب سے آپ کی عمر 63 سال 4 دن کی تھی کیا آپ کو اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات کے بارے میں پہلے سے پتا تھا یا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد معلوم ہوا کومنٹ میں ضرور بتائے عرب میں سبھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نام سے پکارتے تھے اگر آپ کو پتا ہے تو کومنٹ میں ضرور بتائے نہیں پتا ہے تو کوئی بات نہیں ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتا رہے ہیں سبھی لوگ آپ کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے جس کا مطلب ہوتا ہے سچا اور امانتدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والے اور ہم سبھی اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے کیا آپ کو پتا ہے اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کس سال میں ملی آپ کو نبوت چالیس سال کے عمر میں ملی آپ کی عمر 63 سال 4 دن کی تھی جس میں سے آپ 53 سال مکہ مکرمہ میں رہے اور 10 سال مدینہ منورہ میں رہے ہمیں فلموں کے بارے میں پتا ہوتا ہے ہیرو ہیروینوں کے بارے میں بھی پتا ہوتا ہے کٹکٹ میں سبھی پلیئرز اور ٹیموں کے بارے میں پتا ہوتا ہے IPL کے بارے میں سب کچھ ہمیں پتا ہوتا ہے اور اگر نہیں بھی پتا ہو تو ہم انٹرنیٹ پر سرچ کر کے ان سبھی چیزوں کو جاننے کی کوسس کرتے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو ہمارے لئے آئیڈل ہے جسے ہمیں پوری عمر فالو کرنا ہے ان کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا اور ہم جاننے کی کوسس بھی نہیں کرتے ہیں ہمارا دین کی طرف سے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا ہے یہ بہت افسوس کی بات ہے ہمیں اس بات پر بہت زیادہ گوھر فکر کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیشہ ہدایت کی دعا اللہ تبارک وطارہ سے کرتے رہنا چاہئے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے چلیے اب ہم اللہ کی فیار رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے نام جانتے ہیں آپ کے والد صاحب کا نام عبداللہ تھا اور والدہ کا نام آمینہ اور بچپن میں آپ جس دائی کے نگرانی میں تھے ان کا نام دائی حلیمہ تھا آپ کے نو چچا تھے اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کچھ دس تو کچھ بارہ کہتے ہیں مگر نو کو صحیح مانا جاتا ہے جن کا نام تھا حارس جبیر ابو طالب ابو لہد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ غیدہ مکوم سفار اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان میں سے آپ کے دو چچا اسلام لے کر آئے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کے چچا ابو طالب آپ کو سب سے زیادہ پیار کرتے تھے اور دادہ کے انتقال کے بعد آپ کے پالن پوسن اور دیکھ بھال کی ذمہ داری ابو طالب نے لیا اس کے علاوہ آپ کے چھے فوفیاں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادہ کا نام تھا عبد المطلب اور آپ کے دادی کا نام تھا فاطمہ آپ کے پردادہ کا نام حاشم تھا اور پردادی کا نام سلمہ آپ کے نانہ کا نام تھا وہاب اور آپ کے نانی کا نام تھا برہ اللہ کی پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیارہ سادیاں کی تھی جو کسی حکمت اور اللہ رب العزت کے حکم کے تحت تھی ورنہ اسلام میں صرف چار شادیوں کی اجازت ہے مختلف موقع پر مختلف وجہوں کی بنا پر آپ نے نکاح کیے جن کی وجہ سے آپ کے نکاح کی تعداد دیارہ تک پہنچ گئیں سب سے پہلا نکاح آپ کا حضرت خدیظہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا اس وقت آپ کی عمر مبارک پچیس سال تھی اور حضرت خدیظہ رضی اللہ عنہ کی عمر چالیس سال تھی حضرت خدیظہ رضی اللہ عنہ کی وفات چھا چھٹ سال کی عمر میں ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچاس سال تھی تب تک آپ نے کوئی دوسری سادی نہیں کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ سے حضرت خدیظہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد کی تھی اس وقت آپ کی عمر پچاس سال تھی اور حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ کی عمر بھی پچاس سال تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری شادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی اور محبوب دوست حضرت ابوبکر صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی شادی کے وقت آپ کی عمر چوون سال اور حضرت آئیسہ رضی اللہ عنہ کی عمر نو سال تھی چوتھی شادی آپ نے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ سے کیا جو فاروق آزم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی اس وقت آپ کی عمر پچپن سال اور حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کی عمر بائیس سال تھی پانچویں سادی آپ نے حضرت جانب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ سے کی اس وقت آپ کی عمر 55 سال اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی عمر 30 سال تھی چھٹی شادی آپ نے امی سلمہ رضی اللہ عنہ سے کیا اس وقت آپ کی عمر 56 سال اور امی سلمہ رضی اللہ عنہ کی عمر 24 سال تھی ساتھوی شادی آپ نے حضرت جینب بنت جہش رضی اللہ عنہ سے کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی کی بیٹی تھی نکاح کے وقت آپ کی عمر 57 سال تھی اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی عمر 36 سال تھی آٹھویں شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زویریہ رضی اللہ عنہ سے کیا اس وقت آپ کی عمر 57 سال تھی اور حضرت زویریہ رضی اللہ عنہ کی عمر 20 سال تھی نوے نمبر پر آپ نے حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا اس وقت آپ کی عمر 58 سال اور ام حبیوہ رضی اللہ عنہ کی عمر 36 سال کی تھی دس نمبر پر آپ نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا اس وقت آپ کی عمر مبارک 58 سال اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی عمر 17 سال تھی گیاروی سادی آپ نے حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ سے کیا اس وقت آپ کی عمر مبارک 69 سال اور حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ کی عمر 36 سال تھی تو یہ تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گیارہ بیویوں کے نام چلیے اب جانتے ہیں اللہ کے پیارے رسول کی کتنی بیٹیاں تھی اگر آپ کو پہلے سے پتا ہے تو کومنٹ میں ضرور بتائیں اور اگر نہیں پتا اس ویڈیو سے آپ کو پتا چلتا ہے تو اس بات پر ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں تھی آپ کی سب سے بڑی بیٹی کا نام حضرت زینب رضی اللہ عنہ دوسری بیٹی کا نام حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ تیسری بیٹی کا نام حضرت امی قلصوم رضی اللہ عنہ اور سب سے چھوٹی بیٹی کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تھا آپ کی سبھی بیٹیاں حضرت خدیظہ رضی اللہ عنہ سے تھی کیا آپ کو پتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے وہاں سے لوگ تو یہ کہتے کہ رسول اللہ کے کوئی بیٹی نہیں تھے مگر یہ غلط ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بیٹے تھے آپ کے سب سے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا اور اسی پر آپ کی کنیت بنی ابو القاسم لوگ آپ کو ابو القاسم کے نام سے جانتے تھے پکارتے تھے اس کے بعد آپ کے دوسرے بیٹے کا نام تھا عبداللہ اور آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام تھا ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں بیٹے بچپن میں ہی وفات کو پا گئے تھے تو میرے پیارے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہو تو ایک لائک کر کے اپنے قریبی لوگوں تک جتنا زیادہ ہو سکے سب آپ کے نیاز سے ضرور شیئر کر لیجئے